موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناجرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ایک مستقل موضوع نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موضوع کے تحت مستقل گفتگو ہوتی ہے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اور قرآنِ حکیم کے مختلف مقامات سے ایک تسلسل کے ساتھ میں اور آپ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء کی آیت نمبر سو سے ناجرین کرام آیت نمبر سو پر گفتگو گزشتہ پروگرام میں بھی ہو چکی یا یوں کہنا چاہیے کہ بیشتر گفتگو ہو چکی کچھ باتیں باقی تھیں اور گزشتہ پروگرام کے اختتام پہ میں نے ایک بات ارز کی تھی کہ اس آیت کے حوالے سے دو احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن وقت نے اجازت نہیں دی اس لئے اس کو اگلے پروگرام پر موقوف کر دیا تو آج گفتگو کا آغاز انشاءاللہ اس آیت کی تشریح میں انہی دو احادیث سے ہوگا اس آیت کا ناظرین کرام اعادہ کر لیجئے کہ یہ آیت تو اس سے ماہ قبل کی آیت یہ ہجرت سے متعلق ہے ویسے تو آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک کے یہ جو مقام ہے سورت النساء کا یہ بات میں ریپیٹیڈلی کہتا آیا ہوں گزشتہ پروگراموں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ اس میں جو مضمون بیان فرمایا ہے دو مضمون وہ پیرلل چلتے ہیں ایک ہے جہاد اور دوسرا ہے منافقین کی خرابیاں بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ جو سورت النساء کا عمومی مضمون ہے پوری سورہ نساء ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہدایات پر مشتمل ہے اور اسی لیے جو خارجی سطح پر اسلامی ریاست کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے اور تحفظ کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جو ایک ادارہ ایک ٹول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کو عطا فرمایا ہے اس ادارے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے ظاہرہ یہ افواج کی ذریعے سے ہوتا ہے اور اسلامی ریاست ان افواج کو تیار کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اگرچہ محکمہ فوج الگ سے موجود نہیں تھا لیکن بوقت ضرورت اعلان کر دیا جاتا تھا اور مجاہدین فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور پھر ان کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا تھا پھر جہاد کی ترغیب دی جاتی تھی کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھ رہنے والے ہیں یہ بھی گزشتہ پرورام میں ہیں بلکہ گزشتہ سے پیوستہ پرورام کے اندر ہم نے یہ ترغیب بھی جہاد کی پڑھی گزشتہ آیات کے اندر یوں ناظرین کرام وہ محکمہ فوج جس کے ذریعے سے تحفظ ہوتا ہے اور اسلامی ریاست کی جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ہے وہ ادارہ جہاد کی ذریعے سے ہوتا ہے اس میں کوئی رخنا اندازی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ منافقین کرتے ہیں اس لئے یہ دونوں مضامین اللہ کریم نے یہاں پہلا اللہ ایک دوسرے کے برابر بیان فرمائے ہیں منافقین کی خرابیوں سے بچنے کیلئے بھی جہاد کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک اس کا دوسرا پہلو بھی وہ یہ کہ جب جہاد لاغو ہوتا ہے اور جہاد کا موقع آتا ہے تو منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور ان کے ایکسپوز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی اور مسلمانوں کی جنگ جس کو جہاد کہا جاتا ہے جس کو قتال فی صبی اللہ کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے وہ اسلحے کی بنیاد پر اور افرادی قوت کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی ظاہر ہے اسباب اللہ کے جو فراہم کردہ اسباب ہیں مہیا کردہ جو اسباب ہیں ان کو استعمال کرنا فرض ہے ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور ایمان اللہ پر ہونا چاہیے لہٰذا جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں سورہ علی عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ اہد کے اوپر تفسرہ فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ ہی غم کھاؤ بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرو جو اروج اور کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعیتاً مومن ہو تو ایمان کی بنیاد پر اہل ایمان کی جنگیں لڑی جاتی ہیں منافق کے دل میں چونکہ رتی بھر ایمان موجود نہیں ہوتا لہٰذا منافق جنگ کے موقع پر قتال کے موقع پر ایکسپوز ہو جاتا ہے یوں اللہ کریم نے منافقین کی خرابیاں بھی بتا دی منافقین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان سے بچنے کی تدبیر بھی عطا فرما دی جہاد کے ذریعے سے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے اور اسلامی ریاست کے خارجی اور داخلی استحکام کے لیے اللہ کریم نے ہدایات بھی دے دی پھر اسی زمن میں ہجرت کا ذکر آیا اور ہجرت بھی ظاہر ہے جب جنگ کا محول ہو تو دار الحرب سے یا دار کفر سے دار الامن کی طرف یا دار السلام کی طرف یا دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جانا ضروری ہو جاتا ہے اور جیسا کہ گزشتہ پرگرام میں میں نے ارز کیا تھا کہ بعض اوقات حالات و ظروف کے اعتبار سے موقع محل کے اعتبار سے کوئی بھی عمل اسلام کا وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ عمل کفر اور اسلام کے میعار کے طور پر بھی حیثیت پا سکتا ہے اسی لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ یعنی یسرب ہجرت کر گئے اس کو بعد میں مدینہ تو نبی کہا گیا تو اس وقت ہجرت کے موقع پر سب مسلمانوں کو اور سب اہل ایمان کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ سب لوگ ہجرت کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ہجرت کر لی اس کو ایمان کی علامت قرار دے دیا گیا اور جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان لوگوں کو ظالم کہا گیا گزشتہ پرگرام میں اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ تو ظالمی انفس ہیں کہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ان کو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسی نہیں تھی فتحاج رو فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے گویا جو ہجرت نہیں کرتا وہ ظالم ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا فاولائکا ما واہم جہنم ان کے لئے ٹکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے وساط مسیرہ اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے لیکن ہجرت ایک بہت ہی بڑا عمل ہے اور ایک انسانوں کو ایک پوری کائی پلٹ کر دینے والا اور انقلاب برپا کر دینے والا عمل ہے ترک وطن کر دینا اور ہجرت استلاحی طور پر اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا بسنے کو کہتے ہیں لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو تو پھر یہ اللہ کے راستے میں قرار دی جاتی ہے اور ہجرت میں بیشمار خدشات ہوتے ہیں بیشمار انسان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں اور ہجرت کرنے سے پہلے ظاہر ہے آپ اگر پورا بھرا پورا گھر چھوڑ کر نکلتے ہیں اور آگے آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے سفر میں انسان بالکل غریب الوطن ہوتا ہے اور اس کی آگے کیا امکانات ہیں اور اس کے جو خدشات لاحق ہیں ان کو وہ کیا کرے گا اور کس طرح سے ان کو تحفظ ملے گا رہائش کہاں ملے گی جگہ کہاں ملے گی امن کیسے ملے گا معاملات کیسے حل ہوں گے یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے اور بہت ہی علمناک داستان ہے ناجنے کرام جن لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں ہجرت مدینہ کے آپ کہانیاں سن لیجئے اسی طرح کی کہانیاں ہیں یا پھر انیس سو سنتالیس کی ہجرت پاکستان کا ذکر دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی علمناک داستانیں ہیں کہ جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نکلے ان کو کس کس طرح کے خطرات لاحق تھے اور کہاں کیسے کیسے ان کی زندگیاں برباد ہوئیں اور بہت سارے افراد جتے وہ لقمہ اجل بن گئے اور بہت سارے افراد جو ہیں وہ ظالموں کے ظلم کا شکار ہو گئے اور کتنے خطرات لاحق ہوتے ہیں اللہ کریم اس آیت میں آیت نمبر سو اس میں اللہ تعالی ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے بلکہ یوں سمجھ لیجئے گارنٹی دے رہا ہے اللہ تعالی گارنٹی یہ دے رہا ہے کہ اگر تم یہ ہجرت کرو گے اور تم نکلو گے اللہ کے راستے میں ہجرت کے اوپر تو تمہیں اگر راستے میں موت بھی آ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو تمہارے اوپر ایک تو عجر واقع ہو جائے گا اس لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص ہجرت کے پر جائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالی بشمار امن و سکون کی جگہ اس کو عطا فرمائے گا اور اس کے لیے خوشحالی کشادگی فراوانی وسط عطا فرمائے گا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيرِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرٌ وَسَاعٍ جو بھی اللہ کے رستے میں حجرت کرے یعنی شرط یہ ہے کہ حجرت اس کی اللہ کے رستے میں ہو اپنے مال کمانے کے لیے روٹی کمانے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یک اور مقاصد حجرت کے نہ ہو حجرت صرف اللہ کے لیے اے علای کرمت اللہ کے لیے ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو یا پھر اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا موقع آ جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا تھا کہ سب لوگ حجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے اگر حجرت اللہ کے لیے ہے تو یجد فی الارض مراغمن کثیر وَسَاعٍ تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ زمین میں بہت ساری آرام و راحت کی جگہیں پائے گا اس کو اللہ تعالی بہت ساری جگہیں عطا فرما دے گا بہت سارے گھر مل جائیں گے وَسَعَ فرامانی وَسَط مل جائے گی وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلا حجرت اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھی ثم يدرک الموت پھر اس کو راستے میں ہی موت آگئی اب یہ حجرت کے لیے نکلا ہے گھر سے قدم نکالے ہیں موت آگئی یہ وہ خطرات ہیں جو انسان کو الحق ہوتے ہیں کہ میں جو چل پڑا ہوں تو پتہ نہیں میں منزل پہ پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ اللَّهِ فرماتا ہے اس کا عجر تو ثابت ہو گیا عَلَى اللَّهِ 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 کے ذِمَّهِ ہو گیا اس کا عجر اس کو لازمان عجر ملے گا گھر سے وہ چل پڑا ہے نیت کر کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیت کر کے نکلا ہوں وَقَانُ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور غفور رحیم ہے ناظرین کرام جو چل پڑتا ہے گھر سے قدم نکالا پہنچا ہے یا نہیں پہنچا یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو اسلام کا جو عمومی مزاج ہے یا یوں کہیے کہ عمومی ذابطہ جو ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے انسان کے ذمہ اللہ نے منزل مقصود پر پہنچنا رکھا ہی نہیں یہ قانون ہی ایسا ہے یہ ذابطہ ہی ایسا ہے کہ انسان کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَيُرَى کہ انسان صرف کوشش کرتا ہے اور انسان کے ذمہ صرف یہی ہے اور اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی اور اپنی کوشش ہی کا وہ بدلہ اور نتیجہ دیکھے گا ان قریب یعنی قیامت والے دن دنیا میں وہ انسان اپنی کوشش کے بدلے میں بہت سارے نتائج دیکھتا ہے بعض اوقات حقیقت میں وہ اپنی سطح کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے یا اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں موت سے پہلے پہلے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ناجنے کرام یہ زندگی اصل میں امتحان کی زندگی ہے ہم دار الامتحان میں ہیں ہر لمحہ امتحان کا ہے خوشحالی ملے تو امتحان ہے اور اگر کوئی فراوانی اور وسط ملے تو امتحان ہے تنگ دستی ملے مسائل کا شکار انسان ہو جائے تو وہ بھی امتحان ہے بیماری آ جائے وہ بھی امتحان ہے دونوں طرح کے امتحانات یہ بیق وقت چلتے رہتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کسی کو کیسے آزمانا ہے کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے کسی سے اللہ چھین کے آزماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ قرآن کہتا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے جو چیز تمہیں دی ہے اسی میں امتحان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کا امتحان مختلف حوالے سے کرتا ہے لہٰذا جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو اس وقت امتحان ہجرت کے حوالے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان اپنا اگر سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک قدم باہر نکالے تو وہ کس مقصد کے لئے نکالا ہے وہ مقصد بہت اہم ہے اور ایک تو یہ ہمیں تسلی دے دی کہ تمہارے ذمہ کوشش کرنا ہے منزل مقصود پر پہنچنا اور پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے تو اللہ منزل مقصود پر نہ پہنچائے یا انسان منزل مقصود پر پہنچ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ جہاد کے بارے میں فرمایا قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا ہم یہ آیت پڑھا ہے سورہ نساء کے اندر کے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُقَاتِل فی سبیل اللہ جو لڑا اللہ کے لیے ہو فَيُقْتَلَوْ يَغْلِبْ پھر وہ چاہے قتل ہو جائے چاہے وہ غالب آ جائے دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا فَسَوْفَنُوْتِهِ عَجْرِ عَظِيمَ ہم اس کو انقریب عجرِ عظیم عطا کر دیتے ہیں یعنی اللہ کے لیے وہ لڑنے نکل کھڑا ہوا ہے واپس اس نے آنا ہے کہ نہیں یہ اللہ کو معلوم ہے وہ ٹکرا جاتا ہے دشمن کے ساتھ اور بچ کے آ جائے تو بھی اتن عجر ہے اور اگر شہید ہو جائے تو بھی اتن عجر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری رکھی ہے کہ دونوں صورتوں میں عجر ضائع نہیں ہوتا یہی صورت حال ناظرین کرام ہجرت کے حوالے سے ہے اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے تو پھر انسان کا عجر ضائع نہیں ہوتا فرمایا کہ راستے میں ہی موت آ جائے ایک قدم باہر نکالا ہو موت آ جائے فقد واقع عجرہ علاللہ تو اللہ کے ذمہ اس کا عجر ثابت ہو گیا سبحان اللہ ناظرین کرام ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت اہم ہے کہ آپ گھر سے نکلے کس مقصد کے لیے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انم الاعمال بن نیات یہ حقیقت میں ہجرت ہی سے متعلق ہے اس کی یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے یہ پوری حدیث نہیں ہے حدیث کا یہ ٹکڑا تو مجھے اور آپ کو ہم سب کو تقریبا ہر مسلمان کو یاد ہے انم الاعمال بن نیات کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے لیکن یہ حجرت کے بارے میں ہے اور اس کی بقیہ جو عبارت ہے اس حدیث کی وہ ہے ہی حجرت کے بارے وہ میں ارز کرتا ہوں ناظرین کرام جب انسان گھر سے نکل پڑتا ہے اور اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے اگر اس نے ایک قدم نکالا ہے تو قدم تو ویسے ہی ہوتا ہے جو شخص یہاں سے قدم نکالے اور وہ عمرے کے لیے جا رہا ہو اور ایک شخص قدم نکالے اور وہ محلے کی دکان سے دیا سلائی لینے جا رہا ہو گھر سے نکلنے والا قدم تو ایک جیسا ہے ایک ہی قدم اس نے نکالا ہے ایک ہی قدم اس نے نکالا ہے ایک کی نگاہ محلے کی دکان تک ہے دوسرے کی نگاہ بیت اللہ تک ہے اور حرمین تک ہے اور جب یہ دونوں نکلتے ہیں تو اپنی اپنی نیتیں لے کر نکلتے ہیں پہلے قدم پر موت آ جائے تو جو شخص جس نیت سے نکلا ہے اسی طرح کا اس کو عجر ملے گا اگر کوئی شخص بڑے مقصد کے لیے نکل رہا ہے تو گھر سے نکلتا ہوا پہلا قدم تو ویسے ہی ہوگا پوری تیاری کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ نکلا مہاجرن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کر کے وہ نکل آیا تو اس کو فقد واقع عجرہ غیر اللہ تو اللہ کی ذمہ ہے اس کا عجر اور عجر اس کا ثابت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اَعْمَالُ کا داروبدار نیتوں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر عمل کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی باطنی شکل ہے اور باطنی کیفیت ہے باطنی کیفیت کا نام نیت ہے جس کو آپ ارادہ کہلیں اس کو نیت کہلیں اور آپ وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں انٹینشن کیا ہے ایک ایکشن ہوتا ہے ایک انٹینشن ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ اگر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں یا ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کا ارادہ کر کے نکل کھڑے ہوئے ہیں تو اصل میں مقصد کیا ہے کیوں جا رہے ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّمَا لِعْمْرِمْ مَانَوَا ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اب فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وہیا اسی کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی یعنی مکہ سے وہ چلا مدینہ منورہ پہنچا مقصد کیا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو جائے جو اس مقصد کے لیے نکلا تو وہ فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کرنے کی ہوگی فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس کی حجرت گنی جائے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی اور نیت سے آیا ہے تو اس کی وہ حجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے تو اسی بات کی وضاحت پھر اگلے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُرْسِبُهَا عَوِمْرَاتِي يَنْكِحُهَا اَوْ يَتَزَوَّجُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجَرَائِرَ اور اگر کوئی شخص حجرت کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لئے وہ ترک وطن کرتا ہے وہ گھر چھوڑتا ہے وہ کسی دوسرے ملک جا بستا ہے اور وہ جا کے وہاں کی اس ملک کی نیشنیلٹی لے لیتا ہے یا نہیں لیتا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حجرت کرتا ہے لیکن کرتا کیوں ہے لِدُنِيَا يُسِبُهَا یہ وہ مقصد ہے ناظرین کے نام جو میں اور آپ ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اسی مقصد سے حجرت کرتی ہے لِدُنِيَا يُسِبُهَا تاکہ دنیا کو حاصل کیا جائے روزگار کے لئے دنیا سفر کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں اور ترکِ وطن کرتے ہیں لِدُنِيَا يُسِبُهَا دنیا حاصل کرنے کے لئے لوگ جو ہیں وہ ترکِ وطن کرتے ہیں اَوِمَرَا آتِينَ كِوْحُوَحَا اَوْيَتَزَوَّجُحَا یا پھر کسی عورت کے لئے اس نے حجرت کی کہ تاکہ اس سے وہ نکاح کر لے یا اس سے شادی کر لے فَحِجْرَتُهُ الٰمَا حَاجَرَا إِلَيْهِ تو اس کی حجرت اسی کھاتے میں گنی جائے گی جس مقصد کے لئے اس نے حجرت کی ہے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرِمْ مَانَوَا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ الٰلَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ الٰلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدُنِيَا يُسِبُهَا اَوِمْ رَاتِيَنْكِحُرْهَا اَوْيَتَزَوَّجُهَا فَحِجْرَتُهُ الٰلَّهِ کہ عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی یعنی جس نیت سے وہ نکلا ہے اگر اس کی پہلے ہی قدم پہ موت آگئی ہے تو وہ اپنی نیت کے مطابق اللہ سے عجر لے لے گا اگر کوئی شخص عمرے کے لئے نکلا ہو اگر کوئی شخص حج کے لئے نکلا ہو گھر سے نکلا ہو اللہ اس کا حج وہ رستے میں اس کی موت آجائے اللہ اس کا حج قبول کر لیتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص احرام باندھ کے نکلا یعنی مقات پر پہنچ گیا اس نے احرام باندھ لیا اور وہ حج کے لئے یا عمرے کے لئے جا رہا ہے اور کر نہیں سکا پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس طرح سے دوبارہ اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ پڑھتا ہوا اللہم اللبائک پڑھتا ہوا یہ قیامت والے دن اٹھے گا سبحان اللہ یعنی کس طرح یہ سعادت کی موت ہے اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے مطابق نکلے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لئے نکلے اور اس کی راستے میں موت آجائے ناظرین کے نام نیتوں پر سارے عامال کا دارمدار ہے اس لئے فرمایا کہ تم نکلو اور اگر نکلے ہو اور پہلے قدم پہ موت آگئی اس پر فکر نہیں کرنا جو لاحق خطرات ہیں اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا خدشات اور خطرات تو بیشمار ہیں لیکن ہجرت کرتے ہوئے جس طرح جہاد کرتے ہوئے کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے اللہ سے عجر لینے کے لئے اور آدمی قتل ہو جائے شہید ہو جائے تو بھی عجر مل جاتا ہے اور اگر اس کو وہ کامیاب ہو جائے تو بھی عجر مل جاتا ہے بعین ہی ہجرت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پہنچ جائے صحیح سلامت تو اس کو بھی عجر مل جائے گا جو نہیں پہنچا اس کو بھی عجر مل جائے گا یہ فرمایا جا رہا ہے اس حدیث کے اندر اور اس آیت مبارکہ کے اندر جو بھی شخص نکلا اور اس نے وہ ہوگا مہاجراً فی سبیل اللہ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ جو گھر سے نکل پڑا مہاجراً اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ واللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا ثم يُدْرِكُ الْمَوت پھر اس کو موت آگئی فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اس کا عجر جو ہے واللہ کی ذمہ ثابت ہو گیا ناجرین کے لئے میں ایک اور واقعہ دوسری حدیث جو میں نے ذکر کی تھی یہ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا اور بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے وہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آدمی جس نیت سے گھر سے نکل پڑتا ہے اگر پہلے قدم پہ یا راستے میں اس کو کہیں موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عجر ثابت کر دیتا ہے اس کا عجر اس کے ذمہ ہو جاتا ہے گویا اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے اس کو گویا مل جاتا ہے وہ عجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں ایک آدمی تھا اس نے ننانوے قتل کیے ہوئے تھے اب ننانوے قتل ایک قتل اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کان نمہ قتل ناس جمیعہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ننانوے لوگوں کا قتل دل میں ایک چنگاری اٹھی ایک کا تڑپ اٹھی کہ وہ کوئی واپسی کا دروازہ ڈھونڈے اپنے اللہ کی طرف واپس جانا چاہتا تھا پوچھتا پھرا کوئی اس کے لئے واپسی کا دروازہ ہے کوئی واپسی کا دروازہ ہے پوچھتے پوچھتے کسی نے کسی راہب کا پتہ بتا دیا وہ راہب کے پاس گیا جا کے اس سے پوچھا کیا میں ننانوے لوگوں کو قتل ہوں میرے لئے کوئی واپسی کی راہ ہے راہب نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے ننانوے لوگوں کا قاتل ہے اس کی واپسی کیسے ہو سکتی اس کی توبہ کیسے ہو سکتی ہے تو اس نے کہہ دیا لا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تیرے لئے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَقَتَلَهُ فَقَمَّلَ بِهِ مِعَتَنَ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا غصہ آیا تھا تو قاتل پہلے سے ہی اور اس نے اس کو غصہ آیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا فَقَمَّلَ بِهِ مِعَتَنَ سو پورے ہو گئے اب سو لوگوں کا قاتل ہو گئے لیکن وہ جو دل میں تردت تھی پھر وہی جذبات تھوڑے سے ٹھنڈے پڑے تو پھر پوچھتا پھرِ حَلَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ کوئی واپسی کی راہ ہے تو بتاؤ کوئی راستہ ہے تو بتاؤ کوئی توبہ کی سبیل ہے تو بتاؤ پوچھتے پوچھتے فَدُّ اللَّهَ عَلَى عَالِمٍ لوگوں نے کسی نے بتایا کہ فلان عالم سے جا کے پوچھ لو وہ اس عالم کے پاس گیا اس عالم نے کہا کہ تیری توبہ اور تیرے اللہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے سبحان اللہ کہ تُو کسی بھی وقت توبہ کر سکتا ہے لہٰذا اس نے کہا کہ تُو جا توبہ کا طریقہ یہ ہے اس نے کسی بستی کا پتہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو یہ کہا اس عالم نے کہ ان تلق الہ ارد قذا وآلہ فلان فلان بستی چلا جا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں اِنَّ بِهَا أُنَاسٌ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں یعبدون اللہ تعالی جو وہاں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ کے غلاموں کی بستی ہے تو وہاں چلا جا فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ تو وہاں جا کے ان کے ساتھ تو بھی اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی شروع کر دے تیرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ چل پڑا اور جب چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَتَّى نَصَفَتْطْطْرِيقِ آدھا رستہ ہوا تھا نَصَفَتْطْطْرِيقِ نصف یعنی بالکل آدھا رستہ ہوا تھا عطاہ الموت اس کو موت آگئی گھر سے چلا تھا توبہ کرنے کے لئے اور توبہ کرنے کے لئے پہنچنا تھا اس بستی میں ابھی اس بستی سے دور تھا اللہ والوں کی بستی سے دور تھا اور اس کو موت آگئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں راستے میں ہی موت آگئی حتی نَصَفَتْطْطْرِيقِ آدھے رستے میں تھا ابھی اس کو موت آگئی یہی بات تو اللہ کریم یہاں فرمارے ہیں کہ جو شخص گھر سے نکلا مَنْ يَخْرُجُ فِي مِنْ بَيْتِهِ مَحَاجِرًا إِلَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاجر بن کر گھر سے نکل پڑا ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ پھر اس کو موت آگئی تو فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر اللہ پر اللہ کے ذمہ ہو گیا ثابت ہو گیا تو وہ نکل کھڑا ہوا اس نے عالم نے بتایا تھا کہ تو فلان جگہ چلا جا اس بستی میں وہ چلا آدھے رستے میں موت آگئی گر پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صرف یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے جس نیت سے جس بات کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کا وہ پھل لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہی کچھ آتا فرما دیتا ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا نولی ہی ما تولا انسان جدر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر لے جاتا ہے منزل پر پہنچانا اللہ کا کام ہے کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور ان اللہ لا يغیر ما بی قوم حتیٰ يغیر ما بی انفسیم اللہ خود اس کو منزل پر نہیں پہنچاتا اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جب یہ عالم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ فلان جگہ چلے جو چل تو پڑا محنت اس نے کی تو یہاں اللہ فرماتا ہے جو چل پڑا ہو اور رستے میں ثم یدرک الموت اس کو موت آجائے فقد واقع آجر ہو اس کا آجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو جاتا اب وہ نکلا آدھے رستے میں موت آگئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے آگئے عذاب کے بھی اور فرشتے آگئے جنت کے بھی رحمت کے بھی اب جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے اور ان کی دلیل کتنی قوی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو لے کے جانا ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی انہو لم یعمل خیر قط اس نے پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی اب ظاہر ہے کتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس نے تو واقعی کوئی نیکی نہیں کی تھی تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے یہ دلیل دے رہے ہیں وہ فرشتے جو عذاب کے فرشتے ہیں انہو لم یعمل خیراً قط اس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی یہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے لیکن رحمت کے فرشتوں نے دلیل دی انہوں نے کہا انہو جا تائباً مقبلاً بقلبہی اللہ تعالی یہ اصل میں نیت کر کے دل سے توبہ تائب ہو کے اللہ کی طرف آ گیا تھا یہ چل پڑا تھا اللہ کی طرف انہو جا تائباً مقبلاً بقلبہی اللہ تعالی یہ دل سے اللہ کا بن کے اللہ کا بندہ بن کے نکل کھڑا ہوا تھا اور اس نے تیہ کیا تھا کہ باقی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے گا اب موت آ گئی اس کو موقع نہیں ملا چل پڑا ہے لہٰذا اس کا عجر تو واقع ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاجر بن کر گھر سے نکل پڑا ثم یدرک الموت پھر اس کو موت آ جائے فقد واقع عجر ہو تو اس کا تو عجر فقد واقع عجر ہو علاللہ اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے سبحان اللہ تو وہ رستے میں تھا اور فرشتے آ کے بحث کر رہے ہیں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا اور اس نے آ کے کہا میں تمہارا فیصلہ کروا دیتا ہوں ایسا کرو زمین ناپ لو ظالموں کی بستی کی طرف بھی اور اللہ والوں کی بستی کی طرف بھی زمین ناپ لو اور جس طرف یہ قریب پایا جائے اس طرف کے فرشتے لے جائیں اگر اللہ والوں کی بستی کی طرف قریب پایا جائے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اور اگر یہ ظالموں کی بستی کی طرف قریب پایا جائے جہاں سے یہ چلا تھا تو پھر اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں فرما چکے ہیں حتی نصف الطریق کہ راستہ تو بلکل آدھا تیہ ہوا تھا نہ وہ ادھر تھا نہ وہ ادھر تھا بلکل درمیان میں تھا نصف نصف کہتے ہیں بلکل درمیان میں آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو درمیان میں تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ کی ذمہ عجر ہو جاتا ہے فَقَدْ وَقَعَ عَجِرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا ذمہ ہو گیا ثابت ہو گیا اللہ کی ذمہ اس کا عجر ہو گیا تو اس کی تشریح سبحان اللہ بڑی خوبصورت تشریح اب وہ تو پڑا ہے درمیان میں جو عذاب کے فرشتے دلیل دے رہے ہیں کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ دل سے یہ اللہ کی طرف توبہ کر کے آ گیا ہے تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہو وہ آ کے انسانی شکل میں فرشتہ آیا اس نے کہا زمین نہ پلو اب زمین بھی نہ پی جائے تو وہ تو بالکل درمیان میں پڑا ہے فیصلہ تو پھر بھی کوئی نہیں ہونا تھا لیکن اب زمہ اللہ کا ہے فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جب زمہ اللہ کا ہو گیا کوشش انسان نے کی زمہ اللہ کا اب اللہ نے کیسے اس کا فیصلہ فرمایا اور کیسے رحمت کے فرشتے لے گئے کیسے اس کی مغفرت کی گئی یا کیسے اس کے گناہ بخشے گئے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُوحَ اللَّهُ تَعَالَا إِلَىٰ هَذِهِ اَن تَقَرَّبِ وَإِلَىٰ هَذِهِ اَن تَقَرَّبِ وَإِلَىٰ هَذِهِ اَن تَبَعَدِ اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی کی اب زمہ اللہ کا ہے فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اب زمہ اللہ کا ہے اب اللہ نے کیسے بخشنا ہے یہ اللہ کا کام ہے زمین ناپ لو تھا وہ درمیان میں ناپی جاتی فیصلہ پھر بھی نہیں ہونا تھا جب وہ ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو جو اللہ والوں کی بستی کی طرف تھی اس کو وحی کی ان تَقَرَّبِ تو تھوڑی سی سکڑ جا تھوڑی سی قریب ہو جا اللہ جو زمین ظالموں کی بستی کی طرف تھی اس کو کہا گیا کہ ان تبعہ دی تو تھوڑی سی لمبی ہو جا اب وہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی وہ تھوڑی سی قریب ہو گئی اللہ جب ناپی گئی فَوُجِدَ أَقْرَبَ بِشِبْرِن تو وہ ایک بالشت قریب پایا گیا اللہ والوں کی بستی کی طرف فَغُفِرَ لَهُ اس کی مقفرت کر دی گئی اللہ تو ناجلے کرام قانون اللہ تعالی یہ بتا رہا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جو شخص اللہ کی طرف چل پڑتا ہے ہجرت کر لیتا ہے اور ہجرت سے مراد لازمًا ترکِ وطن کرنا نہیں ہوتا ناجلے کرام ہر وہ بات جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا ہجرت ہے جیسا کہ کل میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی گزشتہ پروریم میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المحاجر اصل محاجر وہ ہے من حاجر ما نحضوہ عنہ جو ان چیزوں کو ترک کر دے جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ انسان کتنی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی انسان انسان سے وہ چیزیں ارتکاب ہو جاتا ہے انسان وہ چیزیں کر بیٹھتا ہے انسان کے پاس انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے کہ میں ان کو کیسے چھوڑوں کتنے گناہ ہیں جو ہم سے ترک نہیں ہوتے گویا ہم سے ہجرت نہیں ہوتی گویا ہم ہجرت کرنے میں اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں گناہوں کے ترک کرنے والی ہجرت سے لے کر ترک وطن والی ہجرت اور ہر چیز دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دینا یہ ہے اصل میں ہجرت کا پورا فلسفہ اور پوری ہجرت کی جو اس کی وسط ہے وہ انسان کے دل سے لے کر ترک وطن تک اور ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دینا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد اپنے اولاد اور دنیا کائنات سب سے زیادہ پیارہ نہ سمجھے حتی اکونا احبہ الیہی من ولدہی ووالدہی والناسی اجمعین جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد اپنے والدین اور اپنے سارے لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں اور اس وقت تک یعنی انسان کو سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے اپنے والدین چھوڑنے پڑ جائے وطن چھوڑنا پڑ جائے سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے پھر بھی انسان تیار ہو اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو لے کے جاتا ہے نیکی کی طرف اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا لیکن ناظرین اکرام بندے کو کوشش کرنی پڑے گی بندے کو اپنی نیت درست کرنی پڑے گی یہ نیت درست کر کے درست سمت میں نکلے گا درست سمت میں ترک وطن کرے گا اور ترک منہیات کرے گا وہ جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو ترک کرنے کی نیت تو کرے جب یہ ان کو ترک کرنے کی نیت کرے گا تو پھر اللہ تعالی اس کو ترک کرنے میں اس کی مدد بھی کرے گا اور اس کے ترک کرنے کیا جو پہلا مرحلہ ہوگا اس مرحلے پر ہی اللہ تعالی اس کو عجر دے دے گا یوں سمجھ لیجئے کہ المحاجر من حاجر ما نحاللہ عنہ اصل محاجر وہ ہے جس نے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا اس کو ترک کر دیا تو یہاں اس حجرت کو جو حجرت کی یہ آیت ہے آیت نمبر سو اس کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے دیکھیں اور اس حدیث کو اس آیت کے حوالے سے دیکھیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جیسا کہ ترک وطن کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے اور بے شمار خطرات اور خدشات اس کو لاحق ہوتے ہیں اور اگر وہ چل پڑے نیت کر لے نکلے تو صحیح گھر سے اگر وہ بیٹھا ہی رہے کہ میں نہیں نکل سکتا میں تو بے بس ہوں جیسا پیچھے ہم آیت پڑھائے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو مغلوب سمجھے اور مغلوب ہو کر بیٹھ رہے اور وہ تو ظالموں میں سے ہے اور جو نہیں آتا ہجرت نہیں کرتا اس کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں تو فرشتے یہی سوال کرتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فتحاجرو فیہا کہ تم اس میں ہجرتی کر جاتے تو گویا اس کا مفہوم یہ ہوگا وسیع تر مفہوم یہ ہوگا کہ صرف ترک وطن کے حوالے سے کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دے اور جگہ چھوڑ کر آگے چل پڑے اور اس کا عجر اگر واقع ہو جاتا ہے مَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو شخص گھر سے نکل پڑے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاجر بن کر اور اس کو اگر موت آ جائے تو اس کا عجر واقع ہو جاتا ہے اللہ کی ذمہ ہو جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے تو یہ صرف اس محاجر کا نہیں جو محاجر ترک وطن کر رہا ہے ہر قسم کا محاجر اگر کوئی شخص اللہ کی منع کردہ چیزوں کا محاجر بنتا ہے اور اپنے دل سے اس کی ابتدا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے دل کو منع کردے اس کو روک دے ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے روک دے یہ بھی کام بڑا مشکل ہے لیکن کوشش تو کرے نیت تو کرے نیت کر کے جب وہ اس رستے پہ چل پڑے گا تو پہلے قدم پہ یعنی گویا ابھی اس نے گناہ ترک نہیں کیے ابھی اس کے پاس نیکیاں کرنے کا موقع نہیں آیا لیکن وہ چل پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے اس کا وہ قدم قرآن حکیم کی جو سب سے زیادہ امید افضاء آیت ہے وہ سورہ زمر کی آیت نمبر تریپن ہے جس میں اللہ خریم نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو فرما دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی اور ظلم کیا ہے کیا فرما دیجئے لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ کسی بھی صورت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا کیوں مایوس نہیں ہونا اس لیے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعَىٰ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا کیوں معاف کر دے گا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ ہے ہی بخشنے والا بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا یہی بات جو یہاں فرمائیے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے لیکن جو بات جو ہمیں کرنا ہے جو ہمارے ذمہ ہے اللہ تو بخشنے والا ہے اللہ تو سارے گناہ بخش دے گا لیکن کس کے گناہ بخشے گا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ اللہ ہمیں بس ایک کام کرنا ہے ناجمے کے نام ہر طرف سے مو موڑ کر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو اسلام اَيُسْلِمُ اسلام کا معنی مطی اور فرمبردار ہونا کمپلیٹ سبمیشن کر دینا جھک جانا مطی اور فرمبردار مائل قائل ہو جانا یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا وَأَسْلِمُوا لَهُ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو یہ ہماری ذمہ ہے ہم گناہوں کو ترک کرتے وقت یعنی ہجرت کی ابتدا کرتے وقت اپنے دل سے ابتدا کرتے وقت جب ہم گناہوں کو چھوڑنا گناہوں کو ترک کرنا شروع کریں گے اَلْأَرْلْمُحَاجِرُ ہجرت اصل مہاجر وہ ہے جو اپنے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کرتا ہے جب ہم اس طرح سے آغاز کریں گے ناظرین کرام تو پھر اللہ ہمارا مددگار ہو جائے گا ہمارے ذمہ بس کام یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اپنی بیبسی کا اظہار کر دیں کہ اللہ میں تو یہی کر سکتا تھا میں چل پڑا ہوں میں نے قدم اٹھا لیا ہے میں گناہوں کو ترک کرنا چاہتا ہوں اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے لیے میں دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں اور وہ ترک کر سکتا ہوں اس نیت سے انسان چل پڑے وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَسْلِمُوا لَهُ گویا خود سیانہ بننا چھوڑ دے دانش پر اعتماد کرنا چھوڑ دے اللہ کے ذمہ لگا دے اللہ کے سپرد کر دے ہر چیز اپنے آپ کو سپرد کر دے کمپلیٹ سبمیشن کر دے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور بالکل اسی طرح جیسے ترک وطن کرتے ہوئے انسان گھر سے پہلا قدم نکال دے اس نیت سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاجر بن گیا ہوں تو اللہ تعالی اس کا عجر ثابت فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ناظرین کرام پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی محنوں میں المحاجر فی سبیل اللہ بنا دے اور ہم گناہوں کو آج سے ترک کرنے کی ٹھان لیں اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے اللہ کے سامنے دعائیں کریں اور اللہ تعالی سے یہ وعدہ کر لیں کہ اللہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہو گئے تو معاف کر دے آج کے بعد چتنی زندگی باقی ہے وہ چند لمحے ہے یہ چند سال ہے وہ صرف تیری مرضی سے گزرے گی ہم اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں تو انشاءاللہ امید نہیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے سارے گناہ معاف کر کے جنت میں لے جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پرگرام مکمل کرنے کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ